دوستو ایک جگہ پر ایک باز یعنی ایک ایگل اور ایک مرگہ اکٹھے بیٹھی تھی باز مرگے سے کہنے لگا کہ میں نے تیرے جیسا بے وفہ پرندہ آج تک نہیں دیکھا تو ایک انڈے میں بند تھا تیرے مالک نے اس وقت سے تیری حفاظت کی تجھے پالا پوسا تیری خدمت کی تجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچا لیا جب تو چوزا تھا تو تجھے اپنے ہاتھوں سے دانا کھلایا اور اب تو اسی مالک سے باگا فرتا ہے مجھے دیکھ میں آزاد پرندہ تھا میرے مالک نے مجھے پگڑا تو سکت پنجرے میں بھوکا پیاسا رکھا مالک نے مجھ پر بہت سکتیاں کی لیکن جب بھی مالک شکار کے پیچھے مجھے چھوڑتا ہے تو شکار کو پکٹ کر اسے مالک کے پاس ہی لاتا مرگے نے کہا تو بہت پیاری پیارے میٹھی میٹھی بادے کرتا ہے تیری دلیل بھی بہت وزدی لگتی ہے لیکن اگر تو کبھی اپنے دوستوں کو کڑاہی میں تلتا ہوا دیکھ لے گا انہیں تندور میں بنتے ہوئے دیکھ لے گا انہیں چکن شاپ پر سیکھ پر ٹنگے ہوئے دیکھ لے گا جیسا میں نے اپنے دوستوں کو دیکھ لیا تو تیری یہ میٹھی میٹھی باتیں دری دری رہ جائے گی اور کبھی لوڑ کر مالک کے پاس واپس نہیں آئے گا میں نے اپنے دوستوں کو چکن شاپ پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہے انہیں تندور میں دیکھا اگر میں نبا کو تو کیا کروں دوسروں کو نشت کرنا یا باشن دینا آسان ہے جلنے کا درد وہی سمجھتا ہے جس کا ہاتھ ایک بار جل گیا ہوگا